برابر یارہ بجے میں بلکہ پانچ منٹ پہلے ہی میں مجھے آفز میں گیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس لیے بلائے گیا ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس بات کا اور بہت ساری منغرد کہانیاں جو ہیں لوگوں نے میڈیا پہ چلائیں تو میں اس کو گھنم کرتا ہوں کیونکہ پتہ ہونے سے پہلے ہی اتنا بڑا باتیں کیے گئی جو تھی نہیں تو وہ نہ مجھے معلوم تھا اس بات کا ایک سوچ ساتھ کا نوٹس بلائے جاتا اور قوشنی کیا مسئلہ ہے جب میں اندر گیا تو وہ مجھے پوچھا گیا وہاں پہ یہ جو ہے کشتوار میں دو کانچنسیاں ہیں اندروال اور کشتوار اور کشتوار ڈسٹک جو ہے کشتوار ڈسٹک میں ایک ملٹنٹ کافی عرصے لگ بگ 35 سال کا جہاں گی اس نے محمد ایمین بٹ ہے اس کا نام جو پہلے تھا محمد ایمین بٹ اور محمد ایمین بٹ کوڈ رکھا ہوا تو اس نے جہاں گیر دوہزار چودہ پندرہ تک جتنی بھی کاغذی کاروائی ہے یا اس کے ایڈریس جو ہیں وہ جہاں گیر کے نام سے بولا جاتا ہے دوہزار چودہ کے بعد اس کو پتہ نہیں کس نے کس ساجش کے سسٹم سے اس کو سروری لگایا گیا آگے پھر جہاں گیر سروری بتایا گیا ہماری ذات تو یا سروری ہے تو جب سروری لگایا گیا اس کے ساتھ اب کیونکہ وہ رہتا ہے رہنے والا جو ہے وہ بہداد ویلیج کا رہنے والا جو دعبشالہ کے اوپر ہیں وہ سارے لوگ جانتے ہیں آپ میں سے اور وہ علاقہ سرور کا جو ہے سرور کا علاقہ علاقہ ہے دس پنچائیتوں پہ مشتمل ہیں اور دس پنچائیتوں پہ مشتمل ہیں اس ایڈیا کا نام سرور ہے اور وہ اسی سرور کے علاقے میں رہنے والا ہے ہمارا گھر جو ہے اوریجنل وہ سرطل میں ہے سرطل دیوی کے ساتھ اوپر ہمارا سرور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہمارا گھر وہاں پہ ہیں نہ ہم رہتے وہاں پہ ہیں اور ہم کشتبار میں مائیگرنٹ ہوئے جب ملتنسی زیادہ ہوئی تھی نائنٹی ٹو کے بعد نائنٹی ٹی کے بعد تو اس کے بعد ہم کشتبار میں اکھیار آباد میں رہتے ہیں جو نیشنل ہے یہ جو نیش پی سی کو روڑ جاتا ہے اس کا نام اکھیار آباد ہے وارڈ نمبر تھی ہے کوئی سروری ملہ نہیں ہے تو جہاں یہ جہانگیر کی بات ہے کہ ہمارا نہ کوئی وہ رشتدار ہے نہ وہ سروری ہے وہ محمد امین بٹ کے نام سے پکار جاتا ہے جو مجھے پوچھا گیا اور نہ ہمان نہ اس کے متعلق ہم جانتے ہیں کچھ نہ اس کو زندگی میں دیکھا ہے ہم نے بیس سال میں نے یہ رہا میں اس سیاست میں ہم نے ہمیشہ کنڈم کیا ہے اور جو کشتوار کے حالات ہوئے ان حالات میں میں پہلا شکس ہوں بہت سے میڈیا والے یہاں ہوں گے میں نے کہا کہ اس کی ان سب چیزوں کی انکوائی جو رائٹس آٹھ میں ہوا جو چودہ میں ہوا میں نے اس دن سے بھی کہا کہ اس کے بازاتہ این آئی انکوائری ہونی چاہے کیا سямور ہے لیکن